محمد احسان اللہ یا present continuous tense کہتے ہیں جیسے at the time of speaking تو آپ جس وقت بات کر رہے ہیں وہ present continuous tense کہلائے گا جیسے ایک زیمپل ہے میں کھیل رہا ہوں اردو میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ present continuous tense کون سا ہے کہ اگر فکرے کے آخر میں رہا ہے رہی ہیں رہے ہیں رہا ہوں وغیرہ آتے ہیں تو اسے ہم present continuous tense کہیں گے فیلحال جاری کہیں گے جیسے علی چائے پی رہا ہے تو مجودہ time میں یہ کام ہو رہا ہے تو اسے ہم فیلحال جاری کہیں گے وہ سکول جا رہا ہے تو یہ بھی مجودہ time میں مجودہ وقت میں کام ہو رہا ہے مجودہ وقت میں action perform ہو رہا ہے یہاں پہ ہیں ہیں اور ہوں present کو شو کر رہے ہیں چاہے وہ present indefinite tense ہو چاہے present continuous ہو یا perfect continuous یا perfect tense ہو فکرے کے آخر میں ہیں ہیں اور ہوں present کو شو کریں گے اور یہاں پہ رہا ہے رہی ہیں رہے ہیں میں رہا ہوں present continue کو شو کرے گا present continue tense میں first form of verb ہم use کریں گے اور اس کے ساتھ ing کا استعمال کریں گے سبجیکٹ structure دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ پھر is mr as helping verb use کریں گے اس کے بعد first form of verb جس کے ساتھ ing کا اضافہ کریں گے اور پھر آخر میں object آئے گا he she at our singular name third person singular he she at یا واحد نام آئے تو اس کے ساتھ ہم is helping verb کا استعمال کریں گے i per noun کے ساتھ ہم m کا استعمال کریں گے we you they یا جمع نام کے ساتھ ہم our helping verb کا استعمال کریں گے example دیکھ لیتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں i am reading the book تو ساب سے پہلے ہم subject کی انگلش بنائیں گے i i کے ساتھ ہم helping verb am کا استعمال کرتے ہیں پھر verb کی انگلش بنائیں گے reading اور پھر object کی انگلش بنائیں گے the book i am reading the book وہ گانا گا رہی ہے she is singing a song she یہاں پہ subject ہے is helping verb ہے singing یہاں پہ first form of verb ہے جس کے ساتھ ہم نے ing کا اضافہ کیا اور song یہاں پہ object ہے ہم football کھیل رہے ہیں we are playing football we یہاں پہ subject ہے are helping verb ہے playing یہاں پہ ورب ہے اور football یہاں پہ object ہے subject کیا ہوتا ہے کہ فکرے میں کام کرنے والے کو ہم subject کہتے ہیں جیسے ہم football کھیل رہے ہیں اس میں we subject ہے ورب کسے کہتے ہیں فکرے میں جو کام ہو رہا ہے جیسے وہ کھیل رہا ہے تو کھیلنا یہاں پہ ورب ہے playing object کیا ہوتا ہے جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ football کے اوپر کام ہو رہا ہے تو فوٹبال اوبجیکٹ ہوگا جی نیکس نیگیٹیو سنٹینس منفی جملے منفی جملے کیسے بناتے ہیں منفی جملوں میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے بعد is, am, are ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ not کا اضافہ کریں گے پھر فرسٹ فارم اوف ورب جس کے ساتھ ing کا اضافہ کریں گے اور پھر آخر میں اوبجیکٹ جیسے ایک زیمپل ہے وہ گانا وہ گانا نہیں گا رہی ہے she is not singing a song she یہاں پہ سبجیکٹ ہے is helping ورب ہے جس کے ساتھ not کا اضافہ کیا کیونکہ منفی فکرہ ہے singing ورب ہے اور song اوبجیکٹ ہے ہم سکول نہیں جا رہے we are not going to school زیان کتاب نہیں پڑھ رہا ہے زیان is not reading a book تو زیان یہاں پہ سبجیکٹ ہے is helping ورب جس کے ساتھ not کا اضافہ کیا منفی فکرے کے لئے reading یہاں پہ ورب ہے اور book اوبجیکٹ ہے جی نیکسٹ ہے جی نیکسٹ انٹیروگیٹیو سنٹینس ہے سوالیہ جملے سوالیہ جملے میں ہم سنٹینس کیسے بنائیں گے سبجیکٹ سے پہلے ہم helping ورب is mr کا استعمال کریں گے پھر سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے بعد first form of ورب جس کے ساتھ ing لگائیں گے پھر object آئے گا اور آخر میں سوالیہ نشان کہ اگر فکرہ کیا سے شروع ہوگا تو helping ورب فکرے کے شروع میں آئے گا جیسے کیا وہ گانا گا رہی ہے is she singing a song تو is یہاں پہ helping ورب ہے جو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا گیا پھر she سبجیکٹ ہے singing ورب اور song object اور آخر میں سوالیہ نشان کیا ہم سکول جا رہے ہیں are we going to school کیا میں کتاب پڑھ رہا ہوں am i reading the book جی next interrogative and negative sentence کہ اگر کسی بھی جملے میں interrogative اور negative sentence انہوں چیزیں ہی کٹھی آ جائیں کہ جملہ منفی بھی ہو اور سوالیہ بھی ہو تو تب ہم فکرہ کیسے بنائیں گے پہلے helping ورب is mr لگائیں گے اس کے بعد subject subject کے فوراں بعد not کا اضافہ کریں گے not کے بعد first form of word up اور اس کے ساتھ ing پھر object اور آخر میں سوالیہ نشان جیسے example ہے کیا وہ گانا نہیں گا رہی ہے is she not singing a song is she not singing a song کیا ہم سکود نہیں جا رہے ہیں are we not going to school کیا میں کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں am I not reading the book تو am یہاں پہ helping ورب ہے جو سوالیہ فکرہ بنانے کے لئے subject سے پہلے ہم نے استعمال کیا i subject ہے جس کے بعد not کا اضافہ کیا ہے کیونکہ سوالیہ کے ساتھ فکرہ منفی بھی ہے تو reading ورب ہے اور book object ہے اور آخر میں سوالیہ نشان اور سوالیہ فکروں کے آخر میں سوالیہ نشان اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا فکرہ اور ایک بات یاد رکھے کہ سوالیہ جملہ یا سوالیہ فکرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا لازمی ہے جیسے دبل سوالیہ جملوں میں where, who, when, how, why, what کے الفاظ سوالیہ جملے کے شروع میں یعنی helping ورب سے پہلے استعمال کیا آتے ہیں اگر کسی جملے میں پوچھا جائے کہ آپ یہ کم کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کم کب کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو یہ helping ورب سے بھی پہلے استعمال کریں گے جملے میں جیسے وہ گانا کیوں نہیں گا رہی تو ساب سے پہلے ہم کیوں کی انگلش بنائیں گے why پھر اس کے بعد helping ورب why is she not singing a song ہم سکول کب جا رہے ہیں ساب سے پہلے کب کی انگلش بنائیں گے helping ورب سے پہلے لگائیں گے when are we going to school we وہ کرکٹ کیسے کھیل رہے ہیں how are they playing کرکٹ تو اب سے پہلے ہم کیسے کی انگلش بنائیں گے how are they playing کرکٹ وہ کرکٹ کیسے کھیل رہے ہیں how یہاں پہ interrogative word are helping ورب ہے they subject اور playing ورب کرکٹ object اور آخر میں سوال یا نشان جی ہاں جی ہاں جی فرینڈز تو آج کے لیے اتنا ہی i hope you like and enjoy today online class if you have any question or suggestion please write in the comment box if you like the video please click on the like button and do share the video with others and don't forget to subscribe my channel زیان informative source for getting regular update about my upcoming topics see you in the next video till then اللہ حافظ